ایک 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 ا 3 جنوری 2019 کو ہم نے تھانا گنج رانپور میں یہ مقدمہ دج کروایا تھا جس میں آزم کھان تنظیب فاطمہ اور عبداللہ کو نامزد کیا گیا تھا اس مقدمے میں آزم اور تنظیب فاطمہ نے اپنے بیٹے کو ویدھائیت بنانے کے لیے دو بس سرٹیفیکٹ کا استعمال کیا تھا اس پورے پرکنان کو کوڈ نے بہت بارگی سے دیکھا اور پیپر ایویڈنس کے آدھار پر 18 اکٹوور 2023 کو سات سات سال کی سزا کی گئی اس سزا کی ایویڈنس کی یہ لوگ ای ڈی جے ایم پی ایم ایلے کوٹ میں رانپور میں گئے وہاں سے یہ سزا کنٹینیو کی گئی اس کے بعد انہوں نے مانی اچھ نیائل میں اس کا اپیل دانکل کی دی آج اس معاملے میں ان کو بھی ملی ہے ہم پورے آرڈر کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور سٹیڈی کرنے کے بعد ہم مانی سرگوش نیائل میں اس کی اپیل میں جائیں گے ان کو جائیں گے ایسا آکاش سکسے نان کہا ہے تو آزم خان این فیملی کو ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے فیصلے کے خلافہ سپریم کورٹ جائیں گے بی جے پی ویدھائیک آکاش سکسے نانے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے آزم خان این فیملی کو ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے 3 جنوری 2019 کو ہم نے تھانا گنج رانپور میں یہ مقدمہ دج کروایا تھا جس میں آزم خان تنزیب فاطمہ اور عبداللہ کو نامزد کیا گیا تھا اس مقدمے میں آزم اور تنزیب فاطمہ نے اپنے بیٹے کو ویدھائیت بنانے کے لیے دو برس سٹیفیکٹ کا استعمال کیا تھا اس پورے پرکران کو کوڈ نے بھگ بارگی سے دیکھا اور پیپر ایویڈنس کے آدھار پر 18 اکٹوور 2023 کو سات سات سال کی سزا کی گئی اس سزا کیا گئی انس کے یہ لوگ ایڈی جے ایم پی ایم ہیلے کورٹ میں رانپور میں گئے وہاں سے یہ سزا کنٹینیوب کی گئی اس کے بعد انہوں نے مانی اچھ نیال لے میں اس کا اپیل کا کیا تھا آج اس معاملے میں ان کو بھی میری ہے ہم پورے آرڈر کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور سٹیڈی کرنے کے بعد ہم مانی سرگوش نیال لے میں اس کی اپیل میں جائیں گے سکسینہ نے کہا ہے تو آزم خان این فیملی کو ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے فیصلے کے خلافہ سپریم کورٹ جائیں گے بی جے پی ویدھائک تو آکاش سکسینہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے آزم خان این فیملی کو ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے 3 جنوری 2019 کو ہم نے تھانا گنج رانپور میں یہ مقدمہ دج کروایا تھا جس میں آزم خان تنزیب فاطمہ اور عبداللہ کو نامزد کیا گیا تھا اس مقدمے میں آزم اور تنزیب فاطمہ نے اپنے بیٹے کو ویدھائیت بنانے کے لیے دو برس سٹیفیکٹ کا استعمال کیا تھا اس پورے پرکار کو کورٹ نے بہت بارگی سے دیکھا اور پیپر ایویڈنس کے آدھار پر 18 اکٹوور 2023 کو ساتھ سات سال کی سزا کی گئی اس سزا کی انگینز کی یہ لوگ ایڈی جے ایم پی ایم ہیلے کورٹ میں رانپور میں گئے وہاں سے یہ سزا کنٹینیوب کی گئی اس کے بعد انہوں نے مانین اچھ نیائل میں اس کا اپیل دانکل کی دیں آج اس معاملے میں ان کو بھی ملی ہے ہم پورے آرڈر کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور سٹیڈی کرنے کے بعد ہم مانین سرگوش نیائل میں اس کی اپیل میں جائیں گے ہم پورے آرڈر کو سٹیڈی کر رہے ہیں